آپ کو بتا دیں جے کے ایل ایف اوریت کو دوبارہ کھڑے کرنے کے ساجش کا معاملہ سامنے آیا ہے جمہو کشمیر پولیس نے جے کے ایل ایف کے دس پوروہ آتنکیوں اور الگاوادی نیتاؤں کو گرفتار کیا ہے تو یہ بڑی خبر اس بیچ آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر سے آ رہی ہے جمہو کشمیر پولیس دوارہ بڑی کامیابی یہاں پر جمہو کشمیر پولیس کے ہاتھ لگی ہے دس پورو آتنکی بتائے جا رہے ہیں اور الگا وادی نیتا ہیں جنہیں گرفتار کیا کیا ہے جمو کشمیر سے یہ بڑی خبر اس سے بیچ آپ کو بتا دے اور سیدھے رکھ کریں گے ہمارے سہیوگی ساحل کا جو اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں زیادہ اپ ڈیٹ لے کر ساحل اور کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں یہ ایک میٹنگ جو کی جمو کشمیر لیبریشن فینٹ اور غریت کونفرنس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بلائی گئی تھی شریہ نگر کے ایک آٹل میں پولیس ٹیشن کوٹی بارک کے بالکل نزدیک قریب جب بیالیس لوگ اس میں شامل ہوئے تھے اور ان سب لوگوں کو بادنا پولیس نے ججین کیا کیونکہ پولیس کو اس طرح کی سوچ نہ ملی تھی کہ اس طرح کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہیں جس میں یہاں پہ الگاوازی سنگٹھن ہے وہ کونفرنس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا اسے ذرہ سے جو جمو کشمی لیبریشن فرنٹ ہے یاسین ملی کی سنگٹھن ہے اس کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا اس پہ بحث ہوگی اس پہ بات ہوگی اس کے پوراں بعد پولیس نے چھاپا مار کاروائی کی اور ان چالی سے بیالیس لوگ ہیں ان کو گتار کر لیا گیا ان کو ڈیٹین کیا گیا ان کے بعد ایک کوششن کی گئی کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو جانسہ دیکھ کر وہاں پہ بلایا گیا تھا جن کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میٹنگ کے مقصد کیا ہے فیلال پولیس نے اس میں دس لوگوں کو گتار کیا ہے یوی اے ٹی کے اندر ان کو بک کیا گیا ہے اور فیلال پولیس نے کل یہ جانکاری دی ہے کہ مزید اس میں ایرسٹنس اور گتاریاں ہو سکتی ہے لیکن جو بیالیس لوگ پہلے ڈیٹین کیا تھے جنو کشمی پولیس نے ان کی کوششننگ لگاتار چل رہی ہے اور ان کو مختلف پولیس سیشنز میں جسری نیر ہے انشیفٹ کیا گیا ہے وہاں پہ ان کی کوششننگ کی جا رہی ہے اور جنو کشمی پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میٹنگ کی جو آدیش فیلال پولیس نے سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ جو کشمیر گلوبل کاؤنسل ہے جو بریٹن میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے ہریت کون فرنس اور جنو کشمی لیبریشن فرنس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے شہر پہ ان کے اشارے پہ یہ میٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی اور پاکستان سے بھی اس طرح کی ڈریکشنز آئی ہوئی تھی کہ یہ تک میٹنگ کی جائے اور دوبارہ ہریت کون فرنس اور جنو کشمی لیبریشن فرنس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تین پرمک نام اس پرانس آ رہے ہیں جو کہ ہریت کون فرنس نیتاؤں کے بیٹے ہیں مسور عباس انساری ہے پروفیسر عبدالبینی بٹ کے بیٹے جانگیر بینی بٹ ہے اسے سے جنو کشمی لیبریشن فرنس کی یاد اور پھر دوس آمد شاہ جو کی ڈیموکریٹک پولٹیکل مومنٹ کے چیئرمین بھی ہے اور گیلانی گروپ کے بھی ممبر رہے ہیں یہ سب لوگ جو ہے ہوتل سری نگر کے ہوتل میں جمع ہو کر جنو کشمی لیبریشن فرنس اور الگاوازی سنگستر موجیت کون فرنس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اس پر یہ ٹرچہ کرنے والے تھے لیکن پولیس نے این وقت پر شاہ پمار کاروائی کر کے سارے کے سارے لوگوں کو حراست پلیا ہے فیلال درس لوگوں کے کلا پر فائر ہوئی ہے یوے پی اے میں انہیں پوک کیا گیا ہے جے ساحل آپ کا بہت دور شکریہ ان تمام چاندکاری کے لیے